میں گھر میں کمپیٹر خراب ہو گیا میں نے خود ٹھیک کرنے کی کافی کوشش کی ٹھیک نہ ہوا پہلے خود ہی میں اس کو ٹھیک کر لیتا تھا آخر سی پی یوں کو لے کر میں میکانک کے پاس گیا بکان پہ گیا میکانک بھی لگا رہا میں بھی لگا رہا لگر وہ ٹھیک نہ ہوا آخر میں تھک ہار کے اس کو واپس لے آیا تین بار میں نے پڑھا نصر من اللہ فتح قریب اور تین بار میں نے پڑھا یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر بس تین دفعہ کیا پڑھا نصر من اللہ وفتح قریب اور تین بار کیا پڑھا یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر عملہ سے ایک دفعہ دروشی پار کر اپنے اوپر اور اس سی پی یوں کے اوپر پھونک مار کر پھر اندر سے میں نے رم نکال کر دوبارہ اس کو چیک کیا لگایا آن کیا تو آن ہو گیا اور اس کی سپیڈ بھی توز ہو گئی مجھے ایک کمپیوٹر کا سوپھئر کا بہت بڑا انجینئر امریکہ سے آیا میں اسے ملنے گیا سمنباد لاہور میں اس میں مجھے عجیب بات بتایا کہنے لگا اوہ میں ایک گوروں کی بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا ہوں میں پوری دنیا کا ہیڈ ہوں بس میرے اوپر گورہ ہے جو آنر ہے اس کا مالک ہے اتنا بڑا بہت سائنستان تھا پوری دنیا کا میں ہیڈ ہوں لگا ایک دفعہ ہمارے سسٹم میں خرابی آگئے سسٹم میں ہمارے کوئی نقص آگیا خرابی آگئے تو کہنے لگے کہ میں میرا کجلتی میرا جو مالک تھا بوس تھا وہ بیٹھا ہوا تھا میں اس کو ٹھیک کر رہا تھا تھوڑے دیکھے تھا اور اس کے چہرے پر غصہ اور ناگواری کی کیفیت میں کیا اللہ کونسی میں سے خطہ ہوئی کہ میری جو ہے اس وہ غصہ اور ناگواری کی کیفیت پیدا ہو گئی کیا ہو گیا لگے میں نے اس سے پوچھا تو کہلے جو میری جائے نماز کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا پہلے طرف کمپیٹر خراب ہوتا تھا سسٹم خراب ہوتا تھا سورا جو سسٹم تھا بہت بڑا تو وہ اٹھاتا تھا اور اپنے کام کرتا تھا آئے تو اس کو ٹھیک کر رہا ہے اللہ حوال اکبر عجیب بات ہے کونے کوئی پتا ہے کہ پہلے اس کا نظام خراب ہوتا تھا یہ اٹھ کے دورہ کامنا نفل حاجت کے پڑھتا تھا اور اللہ سے عامال کے ذریعے اپنے مسائل حل کرواتا تھا مانگتا تھا منواتا تھا گرگڑاتا تھا اور بھکاری بن کے اللہ سے اپنی زندگی کی تکلیفیں دکھ دور کرواتا تھا گورے کو پتا ہے اور وہ اشارہ کر رہا ہے جانماز کی طرح